گوڑ مارنگ فرنڈز ایم سنگ فاؤنڈنس یورپ چینل پر آپ لوگ کا شواگت ہے بیہار دروگہ بائیس سو تیرہ پی ای ٹی اب لگ بھگ اپنے آخری دور میں دیرے دیرے پہنچ رہا ہے لڑکیوں کا دور تین دن ہو چکا ہے سروعات ہوئے ہوئے اور جو خبر آ رہی ہیں اس کے اکورڈنگ لگ بھگ پچاس فیصدی سے زیادہ لڑکیاں پر ڈے پاس کر رہی ہیں دیکھئے یہ آج کا ایک خبر ہے داناپور دور میں سامل تین ابھیرتیوں کا پیر ٹوٹا بیہار پولیس آور سیوا آئیوک دوارا بی ایس کالیج پریشر کھیل میں آئیوک پولیش آور نیرک شکوہ سارجیند سارگ دکھتا پریشاہ میں دور میں تین ابھیرتیاں گر کر گھائل ہو گئی پیر میں فریکچر کی سکایت پر تینوں کو انومنگلی اسپتال میں بھردی کر رہا گیا ان میں بکسر کی نیرم کماری ڈیڑی آنسون کی سریعہ کماری اپریڑنا کماری ہے ایک سرے میں تینوں کے پیر میں فریکچر ملنے پر چکت سک نے پلاسٹر لگانے کی سلا دیئے ایک میں علاوہ ہیارتی کی دور کے دوران پیر میں موچ آ جانے کے بعد اپشار کے لیے اسپتال میں بھردی کر رہا گیا آئیوک کے بیسیس کار پتا دکاری کرن کمار برما نے بتایا کہ سارے دیکھتا جہاں میں سو مبار کو تین اوہرتیوں کا پیر فریکچر ہو جانے کے بعد علاج کے لیے اسپتال بھیجا گیا ہے تو یہ لڑکیوں کے ساتھ دورنے میں جو سمسیاں ہوں اس کے شمد میں یہ بتایا رہا ہے دیکھیں بیس جن کا یہ پیپر ہے لیکن اوفیسیلی ابھی تک لڑکیاں کتنی پاس کر رہی ہیں وہ ڈاٹا نہیں آیا لیکن اوفیسیلی جو پتا چلا ہے اس کے اکارڈنگ پر ڈے جو مدلب لڑکیاں وہاں سے بات کر کے مدلب دور کے آ رہی ہیں اور بھی جو ہے اس سے بات کرنے پر پتا چلا ہے کہ لگ بھگ 50% جو ہیں مہیلائیں پر ڈے پاس کر رہی ہیں سب دیکھیں کسوسی کا فوٹیج ہے یہاں پہ لڑکیوں کو دیکھ رہے ہیں کہ جرسی دیکھ کر کے دور نکالنے کے بعد لانگ جمپ کے لیے ان کو یہاں پہ بولایا گیا ہے ٹھیک ہے نا تو یہ اس کے کچھ پوٹیج ہے اچھے خاص اس رنگ یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لڑکیوں کا جو ہے پرشنٹیج ہے یہ تو ہو گئی لڑکیوں کے بعد میں اوفیسیلی ڈیڈا کتنا ہوتا ہے وہ جب بھی آتا ہے آپ کو اپ ڈیٹ کروا دیا جائے گا لیکن اچھے خاصا لڑکیاں پاس کر رہی ہیں تو ابھی سی لڑکیوں کا کٹ اف تھوڑا سا اور ان کو تف کرنا پڑے گا انکم پریجن ٹول بوائز اپنے مینس کے کٹ اف سے میریٹ میں آنے کے لئے یہ تو سر بھی دیت ہے اس پر بہت زیادہ چرچہ کیا بھی سکتا نہیں ہے اب تھوڑا سا بات کر لیتے ہیں کہ کل میرے جو ویڈیو بنایا تھا اس میں بتایا تھا کہ انتیس سو کے اسپاس چھاتر پاس کیا ہے ایبریج تین ہزار مان کے چلا تھا میں نے تو اس پر بہت سارے لڑکوں کا کومنٹ آیا تھا اس کو میں باری باری سے آپ لوگوں کا ڈاٹ کلیر کرنا ہوں پہلا کومنٹ کی نہیں تین سکتا ہے کہ ایفریج مان کی چل سکتے ہیں یہ بلک lagi نہیں بلکل بات ہےdoo یہ چار ہزار ویٹ بلکل نہیںана تو دیکھین اس میں بہت سارے کومنٹ آ رہا ہے کہیں بول رہے ہیں چھو ہستو دیکھ ہیں میرے پاس سارڑیاں کا ago ڈاٹ ڈاٹ تھا میرے پاس وہی 200 سے 300 کا ایک جک ڈاٹا تھا جو کی سروے کے آدھار پر تھا تو اتنا تو مجھے پتا ہے کہ ہاں اس کو پاس کیا گیا ہے اب لوگ بہت سارے ریفرنس دے رہے ہیں تو اس پر میں بات نہیں کروں گا ہاں لیکن اتنا جرور کہوں گا کہ سارجنٹ میں بھی آپ کو سارجنٹ میں بھی آپ کو اچھے خاصے اس بار پاس ہوئے ہیں تو سارجنٹ کا کٹ اپ بھی اس بار ہائے جائے گا پچھلے بار کم پریجن میں یہ تا ہے ٹھیک ہے نا وہ 600 پاس کیا ہے نہیں کیا اس کو میں پوچھٹی نہیں کروں گا وہ بہت سارے جو ویور ہیں وہ کومنٹ میں لکھ رہے ہیں لیکن میرے پاس ڈاٹا 200 300 کا میرے سروے میں تھا لیکن میں یہ مان کے چلتا ہوں کہ ہاں 200 300 سے زیادہ پاس کیا ہے لگوک 400 500 کے آس پاس کم سے کم ہونے چاہیے اب 600 ہے کہ نہیں اس پر میں بہت زیادہ بات نہیں کروں گا آچہ تیسری بات یہ تھی کہ میں نے اپنی ویڈیو میں بتایا تھا کہ لڑکوں کا چکی 1237 سے 57 سیٹ کے کم پریجن میں لگوک 200 یا آپ مان کے چلتے ہیں اتنا پاس کیے ہیں لڑکیں تو لگوک ساوا دو گناہ یا ڈھائی گناہ کے آس پاس پاس کیے ہیں تو کٹ اف کے لیے تمہارا ماری ہوگا اس میں کوئی شک نہیں ہے تو میں نے بتایا تھا دو سے ڈھائی کوششن ٹھیک ہے نا اور چھاتر بولنا ہے کہ نہیں چار کوششن تک جا سکتا ہے تو میں بھی جا سکتا ہے اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے لیکن جن کے پاس دو سے ڈھائی کوششن ہے ان کا بھی بلکل چانس بناے گا اتنا تو ہر حال میں جائے گا ہی جائے گا ٹھیک ہے نا اب وہ چار کوششن جائے گا کی نہیں جائے گا یہ کہنا مسکل ہے فیلحال کے لیے لیکن دو سے ڈھائی کوششن تو ہر حال میں بڑھے گا ہی یہ باتیں ہو گئیں اور مہلاؤں کا تو لگوک چار سے پانچ کوششن بڑھتا ہے یہ بھی باتتے ہیں ٹھیک ہے نا اور اب مہلاؤں کے بارے میں بتا ہی چل رہا ہے کہ جو بھی خبریں ہیں کہ لگوک پچاس پرسند زیادہ مہلاؤں پاس کر رہی ہیں تو اب اس لیے مہلاؤں کے لیے لگوک پانچ کوششن بڑھتے ہیں پانچ کوششن مان کے چلیں اور پورسوں میں وہ دو بڑھ سکتا ہے تین بڑھ سکتا ہے لیکن دو تو منموم بڑھے گا ہی کوششن ٹھیک ہے نا اس کے اوپر کیا ہوگا وہ دیکھنے والی بات ہوگی اب بات کر لیں اس کے فائنل ڈیجل میں تو ستیس کو اس کا پیٹی کمپلیٹ ہو جائے گا اور اس کا فائنل ڈیجلٹ موسٹ پرویویل ہے کہ جولائی میں پندرہ جولائی کے بعد کبھی بھی دے دیا جا سکتا ہے جولائی لاش تک آپ کو دے دیا جائے گا تو یہ بھی ایک بہت ہی فاس پروڑ تریقہ میں کیا جا رہا ہے یا دی آئیو کو کوئی آپتی نہیں ہو آپتی تو اب اس میں کوئی مطلب کی ٹیکنیکل پیچ یا کوئی کانونی پیچ نہیں ہے اب آئیوگ یہ سوچے گی کہ جو بی پی اے ہے اس میں سیٹ مطلب کی ٹریننگ کی اپ لبتا یا ان چیزوں کو دھیانم رکھ کر کے یعنی وہ بلم کرے تو اور بات ہے نہیں تو جو خبریں ہیں اس کے ایک آرڈنگ بہت جلد اس کو ریزلٹ فائنل کر دیا جائے گا تو یہ بہت بڑی بات ہے اور یہ ریزلٹ فائنل ہونے کے بعد ہی آپ کو جو نیا ویکنسی ہے اس کا نوٹفیکیسن آئے گا تو یہ کچھ اپ ڈیٹ ہے آگے جو بھی اس کے سمند میں خبریں آتی ہیں آپ کو جلد جلد افقت کر بائے جائے گا